اسلام علیکم ڈیشوئنٹس امید ہیں کہ ہم لوگ خیرش جائیں گے ویلکم ٹو فلکشیر آئی ٹی ٹھیک ہے آج ہم بات کریں گے اس پیرنٹس اس کے اندر ہم بات کریں گے اس پیرنٹس سے لین اور وین کے درمیان تو ڈیفرنٹس ہیں کیا فرق ہوتا ہے لوکل ایریا نیٹورک اور وائیڈ ایرین کے درمیان میں ہم کمپیرزر کرنا ہے تو چلتے ہیں ہم سکرین کی طرف یہاں بھی آج ہم اپس لین ورسز مین یعنی ان دونوں میں فرق ہے بہت موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن ہے یہ آئی انفرمیشن ڈکناہی بک کا ٹھیک ہے چاہیے تھرڈ ڈیئر کی ہے ہم اپس ٹھیک ہے تو کسی بھی انفرمیشن ڈکناہی کی ہے بڑا سی بڑا ہے کمپری ہنسیب اور سیمپل ورڈی میں بتایا گیا تو اس کو ہم میں باری باری بیان کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا کو زوم مینے کر دیا ہیں ٹھیک ہے پہلا جو فرق ہے وہ یہ ہے ہم اپس جو لین ہوتا ہے لوکل ایریا نیٹ ورک کور سمال جیو گرافی کل ایریا یہ جیو گرافی کل ایریا بطلکہ سمال ایریا ایک سیڈی کے اندر ہو سکتا ہے یا ایک لیب کے اندر ہو سکتا ہے یا ایک سکول کی لیب یا کولی کی لیب کو بنا سکتا ہے ہے اس میں جبکہ جو جیو گرافی کل ایریا ہوتا ہے اس کے اندر جو جیو گرافی کل ایریا ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر جو جیو گرافی کل ایریا بھی ہو سکتا ہے اور ویڈ آوٹ وائر بھی ہو سکتا ہے یعنی وائر کے بغیر بھی جو مطلع جسرہ ریڈیو ویوز میکرو ویوز آلٹرائیڈ ویڈیشن ویوز ٹھیک ہے ان ویوز کے دریئے بھی ڈیٹا سمیشن ہو سکتا ہے یا ہم سٹلائیٹس کے دریئے بھی بیسک بھی ہیں اسی طرح ہم اپس لینڈ کے اندر جو ڈیرک کنکشن ہوتا ہے وہ پرمنیٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم کیبل ہوتا ہے کنکشن انٹرپٹ نہیں ہوتا سرسل ڈیٹا آ جا رہا ہوتا ہے جبکہ جو ہوتا ہے چونکہ یہ ہوتا ہے اس لیے پرمنیٹ نہیں ہے تو کبھی بھی سیشن اکسپائر ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس سے اس کا جو فرق ہے تو لائن اس کے اندر ہم ہمارے پاس نائی سی جو ہے استعمال ہوتا ہے ڈیٹا کوٹ ٹرانس مشن کے لیے نائی سی کی آتا ہے نیٹرک انٹریفیس کارڈ یہ بلٹ این سسٹم کے اندر لگا ہوتا ہے یہ کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے جو لگی ہوتا ہے اسی طرح جو اس کے اندر ہم موڈم یوز کرتے ہیں جو وائڈ ایریا مطلب نیٹرک کے لیے مابس موڈم میں استعمال کیا جاتا ہے نیٹرک ٹرانس مشن کے لیے ٹھیک ہے اسی طرح ہم آپ اس میں ڈیٹا ٹرانس مشن جو سپیڈ ہوتی ہے لائن کے اندر وہ ہائی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیٹا ٹرانس مشن جو ہوتی ہے دیٹا ٹرانس مشن پیدا ہو سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جو انسلالیشن جو ہے وہ اور اس کی کنفیگریشن جو کوسٹ ہے وہ وائڈ نسبت ہے یعنی وائڈ ایریا کے نسبت کم پڑتے ہیں اس کی میں یہ خرچہ کام ہوتا ہے جبکہ لائن جو ہے اس میں جو ہم آپ پاس وائڈ کے اندر جو ہے انسلالیشن اور کنفیگریشن جو کوسٹ ہے یعنی علاقت ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں لائن کے سبت کیونکہ یہ وسیع بھی بہنے پر ہم نے پھلایا ہوتا ہے تو جتنا زیادہ پھلایا ہے کہ اس طرح زیادہ کھڑ جائے گا جیسے نیکس دیکھتے ہیں ہم آپ پاس لاسٹ ہیں ہم آپ پاس پوائنٹ تین ہیں تو لاسٹ میں ہم باز کریں تو ہم آپ پاس پہلا پوائنٹ آتا ہے اس کے اندر غلطی کے امکانات جو ایرر ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں ہم وائڈ استعمال کرتے ہیں اس میں جو جو غلطی کے امکانات ہیں جو ہمارے پاس ایرر کی جو امکانات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہم وائڈ بھی سینڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد لائنٹ میں جو ہے پرابلم جو ہے وہ صرف کیبل میں اگر کچھ کیبل خراب ہوئی ہے تو تب پرابلم ہوتی ہے ڈیٹا پرابلم ہوتی ہے جبکہ ہم ہمارے پاس لائنٹ کے اندر جو ہے وہ جب ٹیلی فون لائن یا وائلیس ویڈیو پرابلم ہوئے تب یہ ڈیٹا مطلب ٹراسمیشن میں مسئلہ آتا ہے اور لاسٹ ہمارے پاس ہے جب لائنٹ کے اندر کمپیٹر جو ہے وہ ہم صرف ایک جہاں پہ رکھتے ہوئے ہم کنیکٹر ساتن سرائے ایک لائب کے مثال دی میں نے کمپیٹر لائب جو ہے بناتے ہم تو اس میں ایک جہاں پہ سارے سسٹمز ہوتے ہیں جن کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں جبکہ وائنٹ کے اندر ہم آپ پاس جو ہے دنیا کہیں بھی جو کمپیٹر پڑھا ہے وہ اس کے ساتھ ایک کنیکٹ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے ثروب ویڈاؤٹ ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ مین ڈیفرنس ان کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں سٹرینٹس امید ہیں کہ آپ لوگ کو سمجھا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو سمجھ جائے اس کے لئے اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو پلیس آپ کمینٹر میں ہمیں بتا سکتے ہیں کوئی سوال کی یا کوئی ورڈ کی سمجھ نہیں آئی میں آپ کو سمجھا دیا ہے انشاءاللہ جاللہ حضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو ساتھ تب تک کریئے آنے